بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون میرا نام ہے عزمہ قیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انجوائی سٹریز امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں آپ کے ساتھ ایم جی تی سیک زیرہ ٹو کی میٹم کی پروپیشن کے ساتھ سیونٹی فائف ایم سیکیوز کروانے جا رہی ہوں تو زیادہ تر ایم سیکیوز جو پیپر میں آ رہے ہیں انہی میں سے آ رہے ہیں بس سٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے آس کر رہے ہیں تو اگر آپ نے یہ تیاری کر لی تو انشاءاللہ آپ کا میٹم کا ایکزیم بہت اچھا ہو جائے گا سب سے پہلا ایم سیکیوز ہے اس کا آنسر ہے ٹرو پیپر میں جو ہے زیادہ ٹرو فالس نہیں پوچھتے لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے یہ آپ کے لئے زیادہ ایمپورٹن ہے اس کو یاد کریں یہاں سے ہی کوئی ورڈ مس کر دیں گے اور آپ سے کوششن میں پوچھ لیں گے سیکنڈ ہے کہ جو انٹرپنیور ہوتے ہیں وہ ایکٹ آف نیچر ہے یعنی کہ قدرتی طور پر پہ جاتے ہیں تو یہ میت ہے قدرتی طور پر بھی پہ جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ انفلینس ہو کے بھی انٹرپنیورز بن جاتے ہیں اگر دی لیٹرال میننگ آف دی ورڈ انٹرپنیور is گو بیٹوین لیٹرال میننگ آف دی ورڈ انٹرپنیور is گو بیٹوین یہ یاد رکھنا ہے یہ ہے ٹرو فور این اگری کلچرال ڈرائیوان اکانومی is also called as فیکٹر ڈرائیوان اکانومی کوششن نمبر فائف ہے the core function of a business incubation center is to finance a business startup that is true question number six ہے the invention of steam engine powered the pace of industrial revolution that is true یہ رپیٹ ہو رہا ہے آگے seven پہ ہے a business incubation center equips a business startup with working space true یہ آپ important دیکھ لیں business incubation کے سینٹریس کے کام جو ہیں یہ کافی زیادہ رپیٹ ہو رہے ہیں تین چار کام ہیں تو آپ نے یہ یاد کر لینے آپ سے کوئی بھی پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے انٹرپنیورشپ is a theoretical subject فالس یہ theoretical subject نہیں ہے آگے ہے which of the following option is the realistic for entrepreneurship a practical subject اس کا جو right answer ہے وہ ہے practical subject question number 10 ہے the literal meaning of word entrepreneur is to avoid something that is false 11 پہ ہے the core function of business incubation center is challenge of business تو یہ answer ہے false آگے ہے the literal meaning of the word entrepreneur is entrepreneur کا literal meaning word کیا ہے to go between اب ایک statement کو دیکھیں دو دفعہ پوچھا ہے لیکن question کو تھوڑا سا change کر کے پوچھا ہے 13 پہ ہے labor economy and factor driving economy have same attributes true ان دونوں کے ایک جیسے attributes ہوتے ہیں uncertain income can be considered as major advantage of being entrepreneur یہ کہہ رہے ہیں انٹرپین ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہماری انکم کتنی ہوگی تو یہ فائدہ نہیں یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے لہٰذا یہ فالس ہے آگے ہے owner's reason to sell a business might be his old age or illness that is true کوئی بندہ اگر اپنا business بیچ رہا ہے تو اس کی وجہ ہو سکتی ہے یا تو وہ بوڑا ہو گیا یا وہ بیمار ہے 16 پہ ہے entrepreneur shift in global environment does not lead entrepreneurs to start new venture that is false 17 پہ پوچھ رہے ہیں while deciding about starting a new venture نیا کاربار شروع کرتے ہوئے کیا ہونا چاہیے it must be considered that there is risk for losing entire investment یہاں پہ رسک ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سارے جو پیسے ہیں وہ ضائع کر دیں یا وہ ہمارا جو business ہے وہ کام نہ کر پہ that is true ہمیں رسک بھی لینا پڑتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارا کاربار نہ چل سکے question number 18 closing the sale of existing business is best handled by third party that is true اور یہ جو جتنے بھی question ہیں یہ سارے elements سے approved کیے گئے ہیں وہاں سے answer دیکھ کر آپ کو یہاں پہ کروائے جا رہے ہیں question number 19 purchasing power cannot be considered as an economic indicator کہہ رہے ہیں جو ہماری قیمتیں حرید ہے کہ ہمارے پاس کتنی power ہے کہ ہم کوئی چیز حرید سکتے ہیں یہ economic indicator نہیں ہے that is false آپ سے پوچھ سکتے ہیں یہ economic indicator کو miss کر کے آپ سے اس طرح question پوچھ سکتے ہیں کہ یہ power ہے یا نہیں ہے if the business is being unprofitable the only option is sell it اگر ہمارا کاربار میں فائدہ نہیں دے رہا تو ایک ہی option ہے کہ ہم اسے بیچ دیں that is false یہ ٹھیک نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارا business بعد میں grow کر جائے 21 پہ ہے overvalued assets are not considered as misleading financial information false اور یہ جو point ہے آپ کا misleading financial information assets کے لحاظ سے یہ تین چار لائنیں اس کی لازمی یاد کرنی ہے ان شارٹ جو آپ کے پاس ہینڈ اوٹس ہیں soft copy میں ان کی reading آپ نے ایک دفعہ لازمی کرنی ہے زیادہ تر جو ان کی examples ہوتی ہیں وہاں سے question بھی آ جاتا ہے یا types ہوتی ہیں جو جتنی بھی types لکھیں ہیں اس کی تین types ہیں چار types ہیں یا accounting پوچھ لیتے ہیں یا ان کا function پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کام کیا کرتی ہیں آگے ہے usually the size of a new venture is small عام طور پر جو ہم business start کرتے ہیں اس کا جو size ہوتا ہے بھا چھوٹا ہوتا ہے that is true accountants are the professional that we can rely on while evaluating on existing business true یہ statement جو ہے اسی میں سے آپ کا question بن کے آ سکتا ہے تو یہ صحیح statement ہے question number 24 ہے income statement is the only type of financial statement that is false کیونکہ حالی income statement نہیں ہوتی جس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ financial statement ہے اور بھی بہت سی statements ہوتی ہیں finance کو لے کر mutual respect is the common value embedded in the culture of family business that is true اور یہ question میرے exam میں بھی آیا تھا لیکن انہوں نے true false نہیں یہاں تک off تک لکھا ہوا تھا اور یہ چیز جو ہے option میں دی گئی تھی لیکن اگر آپ ان em secure کو تھوڑا سا conscious ہو کے دماغ لگا کے یاد کریں گے تو یہ آپ کے paper میں انشاء اللہ بہت اچھے markز لے کر aíیں گے آگے ہے succession planning is also a major issue in family business یہ دو ورد یاد رکھنے ایک succession اور دوسرا family business یہ دونوں ایک دوسرا سے interladed ہیں ٹھیک ہے یہ mix ہو جاتے ہیں کہ در ایسان doen succession planning ہمیشہ فیملی بزنس میں کی جاتی ہے آگے ہے fear of retirement is among the causes of delay in transfer of ownership in family business that is true یہ بھی آپ کا quiz آ سکتا ہے پیپر میں question number 28 ہے founder of the family business transmit core values into the business and shape of the culture of the organization that is true یہ founder میرے exam میں آیا تھا اس کو یہاں پہ انہوں نے کیا تھا ایک slash لگا دی تھی اور یہ statement پوری لکھی ہوئی تھی اور یہ founder option میں دے دیا تھا اور یہ character answer ہے in family business motivation for success is high as all members try to achieve common goals leading toward mutual success that is true اگر ایک ہی family میں سارے لوگ business کر رہے ہیں تو وہ سارے مل جل کر کام کو آگے لے کر چلیں گے اور motivate بھی رہیں گے کہ ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں 30 پہ every business یا every family business has its uniqueness try to keep this unique advantage of family business and keep on exploiting it that is true question number 31 obligation based commitment is one of the kinds of commitment that affect the family business یہ true ہے اور یہ بہت important question ہے یہاں پہ slash لگا کے obligation based جو آپ کے quiz میں آ جائے گا اور یہ آگے آپ کو بتائیں گے لیکن بہت ساری commitments ہیں لیکن جو obligation based ہے یہ effect کرتی ہے family business کو question number 32 ہے conflict among family members is also a major issue in family business جو family members ہوتے ہیں ان کے درمیانے کے کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو وہ family business کو نقصان پہنچاتا ہے 33 پہ teacher and students is among the different team that may exist in family businesses that is false question number 34 ہے succession planning is also a major issue in young entrepreneurship یہ wrong ہے false کیونکہ succession planning ہمیشہ family business میں ہوتی ہے نہ کہ young entrepreneurs کرتے ہیں اگلا ہے how many stages are recommended for this succession process تو یہ چار stages ہوتی ہیں یہ internet سے confirm کیا گیا ہے question number 36 ہے which is related to transferring ownership of the family business to the next generation جو اگلی آنے والی نسل ہے اس کو جو business hand out کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں succession question number 37 ہے there are two kinds of commitments that affect the family business false یہ دو قسم کی نہیں ہے an entrepreneur can sell the product of brand other than those of franchisor under product and trade name franchising that is false کوئی بھی entrepreneur اس رول کے بغیر کوئی بھی product نہ بنا سکتا ہے اور نہ ہی سیل کر سکتا ہے 13 ان پہ which of the following business option is the least dangerous for a new enterprise یا entrepreneur with less risk and greater reward یہ ہے franchising franchising کا مطلب ہوتا ہے کسی دوسرے بندے کے business میں سے ایک چھوٹی سی شاک لے لینا جیسا کہ ہمارا campus ہے جو virtual university ہے basic وہ لاہور میں لیکن مختلف شہروں میں campus بنے ہوئے تو اس کو آپ franchise بھی کہہ سکتے ہیں 40 پہ Mr. Imran has established a grocery store that he operates after his routine full-time job from 9 to 5 this is an example آپ 9 سے 5 کام کرتے ہیں job کرتے ہیں آفس میں اور اس کے بعد ایک store open کیا رہو ہے تو یہ ہے part time entrepreneurship 41 home based entrepreneurship is more prevalent in اس کا انصر ہے capital cities لیکن میں نے انٹرنیٹ پہ confirm کر لیا capital cities لیکن میں پھر بھی 100% اس پہ شور نہیں ہو آپ ایک دفعہ confirm لازمی کریے گا 42 پہ person who starts a business after the age of 50 50 سال کے عمر کے بعد جو بندہ کربار سٹارٹ کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں senior entrepreneurship 43 پہ in which type of franchising arrangement franchise neither use the name of franchiser nor be deals in franchises product or business format کہہ رہے ہیں ہوتا franchise ہے لیکن نہ ہی وہ business کا نام استعمال کر رہتا ہے نہ ہی اس business کے products کو استعمال کر رہتا ہے تو یہ ہوتی ہے piggyback franchising question number 44 which of the following modes of business is the most popular for doing business in پاکستان education sector for private school private school میں کون best option business کرنے کا وہ franchising question number 45 termination clause is often the part of franchising agreement that is true 46 پہ social entrepreneur solve community issues through novel business ideas that is true social entrepreneur یہ paper میں 3 سے 4 question آئے ہوئے تھے آپ نے یہ لازمی کریں بہت important topic ہے social entrepreneur کیا کرتے ہیں جو عزد گرد کا محول ہوتا ہے different procedures سے question number 47 ہے the option of having a specific type of franchising option is only dependent upon the choice of potential entrepreneur and contextual factors are not relevant that is false آپ کا اس statement میں سے کوئی نہ کوئی چیز missing کر کے آپ سے question پوچھا جا سکتا ہے question number 48 ہے one of the strategic control measures by to restrict the sales territory of the franchise that is true 49 what alternate words are used while advertising franchise opportunities in newspaper تو یہ جتنے بھی word ہے تین و distributorship dealership franchise dealership یہ سارے استعمال ہوتے ہیں جب advertising کی جاتی ہے نیوز پیپر میں تو MCQ number 50 ہے there is no restriction of age gender cost etc in the co entrepreneurship that is true co entrepreneurship کا مطلب ہے جا مرد اور خواتین اکٹھے entrepreneurship یا اپنا کام کرے ہوتے ہیں بزنس کرے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمر کتنی ہے یا جن کون سا یا قیمت social entrepreneurship اس کا جو correct answer ہے وہ social entrepreneurship جو کہ government سے related نہیں ہوتا لیکن معاشرے کے لئے کام کر رہتا ہے تو وہ ہوتا ہے social entrepreneurship اس کی example ہے NGOs question number 52 there are four types of cost associated with franchising business that is true یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی ہوتی ہیں لوگ جو صرف چاہتے ہیں کہ کچھ مل جائے لیکن ہم کام نہ کریں are those who make accurate and realistic desires for a new business that is false کیونکہ entrepreneur کہتے ہیں ہمیں سب کچھ مل جائے لیکن ہم محنت نہ کریں اس کے لئے 54 pitfall in the entrepreneurial journey often happen due to the mistakes of entrepreneurs that is true entrepreneurs کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہی ان کا business fail ہو جاتا ہے کوئی کوئی نے غلطی کی ہوتی ہے information نہیں لی ہوتی پوری یا جو بھی ہو جائے لیکن غلطی انہی کی ہوتی ہے کہ ان کا business وہ ٹھپ ہو گیا question number 55 a franchise store of best waste cement cannot operate outside the سکتی which type of franchise control is being exercised in this case that is restriction of sales territory یہ آپ نے ساری یاد کرنی ہے جتنی بھی types ہیں اور ان کی آگے example بھی یاد کرنی کیونکہ paper میں آپ کے پاس کچھ بھی آسکتا ہے میرے پاس جو question آتا تیلی نار کی جو service ہے وہ آگے کیوں نہیں operate کر سکتی تو اس کا آنصر یہ تھا لیکن example change کر دی تو آپ کو definition آتی ہوگی تو آپ question خود کر سکتے ہیں 56 پہ if franchisor and franchises stakeholders try to understand each other's feeling and positions then it is referred to as empathy اگر وہ ایک دوسرے کی duties کام positions سب کچھ سمجھیں گے تو اس کو ہم کہیں گے یہ empathy ہے 57 پہ what is the term used for a person with a lot of experience of creating new venture تو یہ ہوتا ہے entrepreneur یہ میں نے انٹرنیٹ سے confirm کیا ہے 58 پہ a good relationship between the franchiser and franchises reduces the chances of a legal dispute that is true جو good relationship ہوتا ہے franchiser یعنی کہ مالک کا اور franchises جو بندہ اس کا product کر رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے reduce the chances of legal dispute مطلب legal dispute کا مطلب ہے کوئی لڑائی ہو جائے تو عدالت میں جانے یا پولیس کے پاس جانے سے بہتر ہوتا ہے اگر ان کا relationship اچھا ہے تو سکون سے کام کر سکتے ہیں question number 59 which is the type of cost that a franchisee has to give to the franchiser based upon the earning of business that is royalty payment یہ میں انٹرنیٹ سے چیک کیا تھا اس کا یہی آنسر ہے لیکن میں 100% شور نہیں ہوں تو آپ نے جتنی بھی اس کی خاص types ہیں ان جو سٹوڈن نے اس سے فائدہ اٹھا سکیں question number 60 which of the following might be the characteristics of entrepreneurs unrealistic desires confusion about business ideas undecisiveness i hope میں نے اسے اچھے سے پرنانس کی ہے یہ جتنی بھی فارم یہ ساری ہوتی ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم بس کام نہ کریں لیکن ہمیں سب کچھ ملتا جائے 61 پہ internet is a rich and most used source of information and idea generation that is true آپ سے question پوچھا جا سکتا ہے dash is rich and most آگے سون تو آپ نے اس کو internet tick کر دینا یا آپ سے idea generation چھوڑ کے پوچھ سکتے ہیں جتنی بھی lines ہیں تو انشاءاللہ پیپرز میں آپ کے بہت اچھے marks آ جائیں گے 62 پہ ہے reverse brainstorming is also called brain writing true یہ answer ٹھیک ہے 63 پہ جیو thermal wind bio fuels and fuel cells are related to green trend that is false یہ جتنے بھی trends ہیں green trends ہو گیا yoga trends اس طرح کے 3 4 trends ہیں تو یہ آپ نے لازمی یاد کرنے کیونکہ پیپر میں لازمی ایک نہ ایک تو آئے گئی آپ کو example دیتیں گے اور پوچھ رہے ہوں گے کہ یہ کس trend کے بارے میں ہے تو یہ جیو thermal وغیرہ bio fuels دکھیں یہ سارے جلنے جلانے والے کام ہیں فیول سے related ہیں تو یہ فالس ہو جائے گا دیموگرافی انکلوڈز دی ایج جینڈر انکم ایتھنیسیٹی ریلیجن پروفیشن اور لیول ایڈیوکیشن آف پاپولیشن یہ ہے یہ آپ کو یہ دے سکتے ہیں بلینک اور آگے یہ ساری دے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ دیموگرافی ہے یا چیز ان ان انترپنیور انٹرپنیور پلے سیف بائی پکنگ این اگزیسٹنگ پروڈکٹ اباؤوٹ وچ دی آر پیشن ایڈ بیلڈن ایڈ بیزنس اراؤن دی موڈل دی ایس فالس انٹرپنیور اپنی مرضی کا کوئی بھی پروڈکٹ اٹھا کے مارکیٹ میں نہیں لا سکتے کیونکہ وہ برینڈ پہلے سے کسی اور کا ہوتا تو یہ نہیں ہے کہ ہم جس چیز کو پسند کرتے ہیں اسے اٹھا گئے اپنا نام لگا کے اس کو سیل کرنا شروع کر دیں لہٰذا یہ فالس ہے کوئی بھی سکسٹی سیون کمانڈ اکنومک سسٹم اس پلینڈ اکنومک سسٹم آپ کوئی بھی کوئی کوئی آسکتا ہے کمانڈ اکنومک لکھا ہو ہے یہ پلینڈ ہے لیکن آپ سے مکس کے بارے میں بھی پوچھ جائے سکتا ہے فری مارکٹ میں بھی مارکٹ اکنومک کے بارے میں بھی تو آپ کو جتنے بھی آپشن دیئے گئے یا جتنے بھی کوئی دیں گے ان سے ریلیٹیڈ آپ نے بکس لازمی یاد کرنے آگے ہے بیبی بومر آر بون بیٹوین نائنٹین سکسٹی فائف ٹو نائنٹین ایٹی تو یہ جو آنسر ہے یہ فالس ہے یہ نائنٹین میرے حال میں نائنٹین فورٹی سیون سے ہیں مطلب ان سے ایک سٹیپ پچھلا ہے تو ہیپن انڈر دی فالوین فرنچائز ایگریمنٹ سوری آرینجمنٹ پروڈکٹ اینڈ ٹریڈ نیم فرنچائز اس کا آنسر ہے پروڈکٹ اینڈ ٹریڈ نیم فرنچائز آگے کوششن نمبر سیونٹی ہے ریبوٹکس مینیفیکچرنگ ان ریلائنس اون ہائی ٹیک انڈسٹریل ریسورس یہ مجھے ہندر پرسن شور نہیں آپ نے اس کو لازمی خود چیک کر لینا اور کومنٹ سیکشن میں بھی بتا دینا اگر ٹھیک ہوا تب بھی نہ ہوا تب بھی سیونٹی نمبر فنکشن آب بزنس انکیبیشن سینٹر اس ٹو سرچ فار امپوروچنی گیپ دیت اس فالس یہ بھی کیوں لکھا کہ مجھے شور نہیں میں آپ کو مس گائیڈ نہیں کر نہ کر کہ اللہ نہ کرے کوئی 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 پیپر کوئی خود کنفرم کر لینا ہے اگر یہ پیپر میں آجائے تو اس کوئی کوئی ٹک کر کے آئیں کوئی نمبر سیونٹی ٹو ہے ان ویچ ون آف دی فالوئنگ میتھر ایز ان انٹرپنیور یو ٹیک آلیمٹی رائٹ آف دو بزنس آف ان اگز برین تو اس ٹارٹ یور ورک انڈر دی امبریلہ دائی فرنچائز ایک واحد کام ہے جس میں آپ دوسرے بزنس کے انڈر اس کو بولتے ہیں فرنچائز یہ بہت امپورٹنٹ ٹرم ہے اس فرنچائز کو لازمی یاد کرنا ہے سیونٹی 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 کامن رولز ایمبیڈ ان دی کلچرل کلچر آف فیملی بزنس انکلوڈ آل آف دی فالوئنگ ایک سیپ رائیورلی اس کا جو آنسر رائیورلی سیونٹی فور پہ فیر آف ریٹائی منٹ آلونگ وید جیلیسی آن رائیورلی سپیڈ اپ دی پروسیس آف ٹرانسفر آف آنرشیپ اگر بندے کو یہ خطرہ ہو کہ جیلیسی اور رائیورلی مطلب لڑائی ویڈا کو خطرہ ہو تو آنرشیپ کو سپیڈ آپ نہیں کرتا مطلب اپنا جو سارا کاروبار کسی اور بندے کو نہیں دیتا نا وہ ریٹائر ہوتا ہے یہ فالس ہو جائے سیونٹی فائی آئی بیش آف آلنگ اس ٹرو آباوٹ مینجمنٹ سٹائل آف آف فیملی بزنس تو پوائنٹ نمبر بی پیرنٹ آنڈ چیلرن مائٹ آف دیفرن مینجمنٹ سٹائل نام باپ اور بچوں کے دماغ ملتے ہیں اور نام ان کے مینجمنٹ سٹائل ملتے ہیں یہ جو سیونٹی فائی ایم سیکیوز میں نے کروائے یہ آپ کو لازمی پیپر میں ہیلپ آؤٹ کریں گے اور جتنے بھی ایم سیکیوز تین چار تھے جن میں ہنڈرڈ اس کے علاوہ یہ جتنے بھی سٹیٹمنٹ ہیں یہ ہی آگے پیچھے کر کے آپ سے پوچھ جائیں گی اور ایک اور ٹیپ ہے کہ ریڈنگ لازمی کرنی ہے یہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں بک ریڈنگ آپ نے ہر حال میں کرنی ہے یہ ہی وہ وائد چیز ہے جو آپ 100% مارک لے کر دے سکتی ہے اگزیم میں صرف پاس ہونا ضروری نہیں ہوتا اچھے نمبر سے پاس ہونا ضروری ہوتا ہے تو امید کرتی ہوں ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی لائک کر گئے گا چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر ملتے نیکس ویڈیو میں رکھے گا اپنا بہت سارا حیال اللہ حافظ